مصرے پڑھتا ہوں مصرے پڑھتا ہوں لیکن جو علی سن کے چپ ہو جائے نا تھوڑا تھوڑا مشرق ہو جاتا ہے تھوڑا سا بول لیا کر ہاں آپ دیئے مربانی ہے آپ کی سارے مل گئے ہیں ایجری تو نہیں بولے گا علی سن کر منافق تو بیسے ہی مر جاتا ہے اب یہ شکایتیں سب سے زیادہ لگتی دیں سلمان کی یہ مسجد میں بیٹھا ہے پچاس پندی آگئے اللہ کا نبی یہ جو آپ کی جوتیاں چوم رہا ہے نا ہم اس کی شکایت لے کر آئے ہیں خبر آیا نہ کر محمد مسکر آگے کہتے ہیں کیسی شکایت اللہ کا نبی اتفاق سے ساتھ دن ہو گئے ہم اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں ہم نے اس پہ بڑا غور کیا دکھی کرے گا وہ بندہ جس کے ہاں روٹی علی بھیجتا ہے اور اسے حلال کرنا آتی نہیں ہے اللہ کا نبی ساتھ دن ہو گئے ہم اکٹھے نماز پڑھتے ہیں ہم نے اس پہ بڑا غور کیا ہے واجب نمازیں ہمارے ساتھ پڑھ لیتا ہے ہم سنت میں لگ جاتے ہیں یہ سنت چھوڑتا ہے اگلی صاف میں جاتا ہے علی کا چہرہ دیکھتا رہتا ہے علی کا چہرہ دیکھتا رہتا ہے سلامت رہے محمد مشکر آئے سلمان شکایت تمہاری ہے جواب بھی تو تھے پھر بندے بولے اللہ کا نبی کیا شکایت نہیں بنتی تھی واجب بھی خدا کی عبادت سنت بھی خدا کی عبادت پھر یہ سنت کے بدایے علی کو دیکھتا رہتا ہے اب سلمان اٹھا پہ ساختہ نبی کی جوتی کا بوسہ لیا بوسہ لے کے کہتا حبیبِ الٰہی قسم آپ کی ریاضت ویلا کی ہوئی جا رہی ہے علی دیکھتا ہوں میں مسجد کے اندر عبادت خدا کی ہوئی جا رہی ہے سلامت رہے مالک یہ چہرے کی روشنی قائم رکھے گا مہربانی حاشم بوران مدینہ تو ماجب سورج آیا نا علی کے کہنے پر پلٹ کے سنی بات آپ نے ویسے تو یہ سولہ مرتبہ ہوا ہے ایسا لیکن جب یہ پہلی مرتبہ ہوا دیکھنا میری طرف یہ کونسی زمین ہے بی اے صاحب تشریف رکھتے ہیں ہم نے وہ پیدل سفر کیا ہے نجب سے کربلا ترمیان میں ایک خطات ہے بابل وہاں پہ علی چالیس بندوں کے ساتھ تھے یا چہرے پہ مذکراہت رکھنا یا اٹھ کے چلے جانا یا پھر علی ایسے سننے جیسے فرشتے چاہتے ہیں چالیس بندوں کے ساتھ علی وہاں پہنچے ان میں یہی سلمان بھی تھا وہ جیسے ہی پہنچے نا ایک بندہ سلمان کے قریب آئے پیرزی آپ نے دعا کر رہی ہے سلمان علی ہمیں لے کر چلتا رہا چلتا رہا سورج غروب ہو گیا ہماری نماز چاہتی رہی سلمان سیتہ علی کے پاس یا علی یہ کہہ رہے ہیں سورج غروب ہو گیا ہماری نماز چاہتی رہی علی فرماتہ سلمانی نے بتا ان کی آنکھوں سے غروب ہوا ہے این اللہ سے نہیں ہوا انہیں کہا فضو کریں سورج آتا ہے اب پتہ نہیں کس کے چہرے کی مسکراہت پڑتی ہے کس نے مولوی کو شکایت لگانی ہے یہ تو نصیب فیصلہ کرے گا سلمان انہیں کہا فضو کریں سورج آتا ہے بس علی نے کہہ دیا سورج کو آنا تھا سورج آ گیا اب یہ فضو کر کے کھڑے ہیں سلمان کہتا فضو کیا ہے نماز نہیں پڑتے سلمان ہم اس زمین پہ پہلی بار آئے ہیں سرح علی سے پوچھ ہم نے سجدہ کس طرف کرنا ہے سلمان کہتا حیرت کی بات ہے علی بھی موجود ہے تم کعبہ دھون رہے ہو شکر گزار لو فضائل کی آخری بات اور میں سلام کروں یہاں ہی اتنے ہی پڑھنا تھا علی ممبر پہ بیٹھے ہیں ازاد بھالی بیہر سب بڑا ہی محذب اور مدبر سا خطہ ہے یہ بڑی یہاں کے خاموش ازادار ہیں مجھے ان کی طبیعت پسند ہے اللہ کہ رہے گھروں میں بھی ایسے رہا کریں چلو انہیں بھی شک ہو جائے مرمانی علی نے ابھی بیٹھ کر ساجہ صاحب میں دو منٹ لوں گا انشاءاللہ اس آتھ والے بھی یہ حقیقت بات ہے کامران بیئے صاحب مالک حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے ہو بڑا سارا ہاتھ ہی میری ذاکری میں شخصیت کا ہے میری حقات ہی نہیں ہے اس آتھ والے بھی سار اٹھانا اب یہاں پہ میں بھی رکھا ہوں استاد محترم ڈاکٹر زمیر اختر نکوی صاحب اب تو علی کے روبرو چلے گئے یہ انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے بھائی جانا میری طرف دیکھ رہا ہے اس آتھ والے بھی علی نے بیٹھ کر کچھ بھی نہیں کہا بھی یہ بھی نہیں کہا لوگوں میں وہی علی ہوں جو بیج سے درخت نکالتا ہے سکھایا ہوا نا کھڑا ہو گیا یا علی میں نے سوال کرنا ہے علی فرماتے تیری مرضی کی بات ہے ورنہ سوال بھی بتاؤں کیا بات ہے یہ مزاج ہے آپ کا یاد یا علی آپ کا گھر بھی تھا دیکھنا میرے پاسے یاد آپ کی ماں بھی تھی آپ کا باپ بھی تھا اب میں کیا کروں علی کا باپ ہے ہی ایسا علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا بشر رہتا جہالت میں جہالت میں ہی مر جاتا علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے ورنہ زمانہ حاج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا علی فرماتے جو کہنا صاف صاف کیوں نہیں کہتا یا علی آپ کا باپ تھا آپ کی ماں تھی توجہ رکھنا یار میری طرف اب تک اس بندے کو کوئی معافی نہیں بہت سارے بندے بلکل مفت مجلس ہو رہے ہیں لیکن اس فکرے پہ دل پہ دستہ کھو تو پھر علی کا کھایا حلال کرنا یا علی آپ کا باپ تھا آپ کا گھر تھا آپ کی ماں تھی علی کہتے کہنا کہ چاہتا ہے کہتے جب آپ کا گھر تھا ماں تھی باپ تھا پھر آپ اللہ کے گھر میں کیوں آئے کیا بات ہے سلامت ہے یہ اٹھے وے ہاتھ جو نتیجے پہ پہنچ گئے ہو اس آدھ والے بھی پھر آپ اللہ کے گھر میں کیوں آئے علی فرماتہ اس لیے کہ دشت خناش کے ذروں کو قضاء یاد رہے ہاں یا پتھر رکھ تو پھٹ کے کرچیوں سے علی کنارے بلند ہوگی تو تو مکروز ہے نا علی فرماتہ دشت خناش کے ذروں کو قضاء یاد رہے شورش کفر میں قسمت کی قبعہ یاد رہے اور مجھ کو معبود نے اس واسطے کعبہ ہے دیا میرے دیدان سے بندوں کو خدا یاد رہے نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں ہی آہ اب آدھو شاد رہو جتنے قدم چلے ہو کوئی خالدہ من جائے مالک شرازی خاندان کی نسلیں آباد رکھیں ناد علی کو مالک مزید عزتوں سے نوازے جو آج تیور اس کی عزداری میں اس طرح قدر مصروف ہے مالک اس قبیلے کو جتنے عزدار آئے ہو کسی کو بھی چودہ خالدہ من نجانے دیں یہ جو مصطحب کا ایک لقص ہے علی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اب پریہ پنچیت والے ہو عزتدار ہو مصطحب کہتے ہیں جس کی گواہی دی جائے ٹھیک نہ دی جائے تو خیر ہے سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتا مصطحب کی بیٹیاں بھی تماشے کھاتی ہیں دین کی خاطر تو ہائے نہیں کر سکا نا ترسینے میں تو کبھنے ہو ہائے تو تو کر ہی سکتا ہے تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا جس کی دین میں ضرورت نہ ہو اس کی بیٹیاں بازاروں میں چادریں مانگتی ہیں اگر تو مصطحب کہنے پر جڑ گیا ہے تو مجھے کوئی واجب ہی دکھا ایسا جس کے ایک دن میں نو بیٹے مارے گئے ایک فکرہ مجھے سو تُو نے کبھی علی کا خرچ نہیں گنا ممبر پر کھڑا ہوں میں نے کبھی سوچ کے نہیں پڑا میں نے کیا پڑھنا ہے نہ ممبر سے کبھی کسی کا فکرہ کہا ہے نہ مصرہ کہا ہے چودہ کی خیرات ہوتی ہے آہ تجھے بتاؤں علی کی بیٹھیوں نے اس علی نے ولی اللہ کی قیمت کے آدھا کی کوفے کا چوک ہے بابچ جب پہلی مرتبہ گئی نا اس آتھ والے بھی تیرے سینے میں کبرِ حسین ہے نا آنسو خیرات ہیں لیکن ہائے پہ تیرا اختیار ہے اتنی اونچی ہائے کیا کر آواز ریکارڈ ہو جائے کبر میں جب سارے چھوڑ جاتے ہیں نا یہ قریم ہیں آواز ریکارڈ ہوئی ہو فریشتے کہتے ہیں اس میں سوال نہیں کرنا یہ علی کی بیٹھیوں کو روتا رہا ہے عجروں کو میں تیاری کر میں ایک فکرہ پڑھوں اور خود سے بہترین پڑھنے والوں کے حوالے ممبر تجھے غربت حسین کا باستہ ہے جس کے سینے میں یقین ہے نا کہ مرنے کے بعد جسم کربلا جائے گا یہ روح وادی سلام میں جائے گی اور جب پہلی مرتبہ علی کی بڑی بیٹھی مالک یہ ماتم قبول کرے یار تو پرسے کا آدھی ہے تیری عبادت ہے ماتم سروں کا پرسہ دینا علی کی بڑی بیٹھی پہلی مرتبہ شہزادی بن کے جب آئی تو علی کی بیٹھی کی محمل کے مہار علی کے ہاتھ میں تھی نا اب جو ماتمی آئے ہوتا ایک چوک میں علی نے محمل سے پردہ ہٹایا قریب آکے کہتے زینب بیٹا میں تجھے کوفے کے بازار دکھانا چاہتا ہوں یہ علی کی بیٹھی نے رونا شروع کیا رو کے کہتی بابا یہ بازار یہ گلیاں بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں میں تیری پردے والی بیٹھی اب جو ماتمی آئے ہوتا اس وقت علی کے رونے کی آواز بلاند ہو گئی رو کی کہتے زینب بیٹا وقت بدل جاتے ہیں حالات تبدیل ہو جاتے ہیں آج شہزادی بن کے آئی ہے نا جب دوبارہ آئے گی نہ سر پر چادر ہوگی نہ تیرے ہاتھ ازاد کیوں نہیں ماتم کرتا یار نہ تیرے ہاتھ ازاد ہوگے اسی چوک میں تیرا بابا علی تجھ سے ملاقات کرے گا وقت بدل گیا مارا گیا حسین مارا گیا اکبر آگئی اسی چاک میں دائے بھائے دیکھ رہی تھی یہ خور آنے والا قریب آیا روگ کے تب بھی ابا اب کون رہ گیا ہے اور کس کا راستہ دیکھ رہی ہے روگ کے دیس جاد اور تُو دو سال کا محمل میں تھا نا یہی تو باب نے وعدہ کیا تھا اور جب واپس ہوں گی نہ سر پہ چادر ہوگی نہ ہاتھ ازاد ہوگے سجاد سچی سبحان والے کا راستہ دیکھ رہی ہو بس یہ کہنا تھا یا علی کی آواز تھی یا بی بی جب آج بھی آئے ہو یار یا بی بی نے پاپ کو دیکھا روگ کہتی بابا بابا تیری ملایت بچاتے بچاتے اور بابا تیری بیٹی کے سر سے چادر اتر گئی ہے اور بابا تیری ملایت والی ازاد کے بعد اور بابا میرے اکبر کے چکر میں برسی لگی ہے اور بابا میرا پیاسا حسین مارا گیا ہے اور بابا میرا غازی مارا گیا ہے ماشاءاللہ یہ تھے شائرِ علی عمران جناب رائے علی عمران صاحب جو اپنے مقصود انداز میں آپ کی سماتوں سے ہم کلام تھے ایک سلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھیں بارے دیگر بلند تر سلوات پڑھیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہِ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہلِ بیت کے دشمن پہ لانت جنابِ سیدہ کے قاتلوں پہ لانت ایک سلوات سارے مل کے بلند آواز سے اگر برا نہ لگے اگر برا نہ لگے تھوڑا غور کرو شاہ سترہ نیازے مولا اگر برا نہ لگے تھوڑا غور کرو علی کی آمد اور خاموشی ارے تھوڑا شور کرو اور جبریل آ کر کہنے لگے مرحب کی لاش پر علی کے سامنے بیٹا شرارت اور کرو اب میں ملتمس ہوں مولا کے بہترین مدہ خان کاریو القصائد ہمارے مہمان دناب زاکر کامران عباس بیہ صاحب سے کہ تشریف لائیں ہوں ذکر محمد و آل محمد دان دعا زہورِ نورِ توحید اس میں لگے رہا ہے صلواتوکا علیہ و علیہ و علیہ موسیقا علیہ و علیہ و علیہ نارے تکبیر ایک حسان فرماؤ بیٹا اچھتے پردے جب بیٹھیں آپ اگر چھپ کرنے کے میرے بانے بیٹھیں گے تو ایک التماث ہے تو انہوں پاک بی بی دی نالائن دی عزت و عظمت و صدقہ اگر کسی مجلس سنو نہیں ہو تو میرے بانے چھپ کرو مجلس جا کے غیر دوری آوازیں دھرنی ہوگا اس لغاق تسیلی اسی بلند پڑھو کہ غیر دوری آوازیں دھیمی ہوگا موسیقی 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 پہلی پہلا جملہ پڑھن تو پہلے میں سہرانتی زیارت چیرے بھی دیکھنا جملہ پڑھن تو بات بھی سہرانتی زیارت کریں گے جسے اٹھا جا کے ایسے بہو جی موسیقی 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 حضور کروڑ پکے تو مولاد بڑے پیارے پیارے ازادار و مات بھی تشریف لائے کہیں دوسری طبعہ غور کی تجمع ہے کہ نعرہ اہدری لگ گیا تھا کئی بندے نے خالی ہاتھ چاہیا ہے کئی بندے نے موہ ہلان دی کوشش بھی نہیں کی تھی علی بات شدنا کو فرمیلٹی نہیں ہے یا ہاتھ کھڑا کر لو یا خالی اندر ہو یا علی کہہ لو ہاتھ جوڑ کے منت کر رہے ہیں نہیں دل کردہ نہ مارو نہیں یا علی کہہ رہا ہے سو علی نہ کہو کیوں جملہ توڑے سے پڑے ہیں امام حسن مشطبہ ہمارے آپ سوڑے جیسے میں کمارے آپ سوڑے جیسے میں نہیں دل کرو نہیں دل کرو جس میں سوڑنا یہاں جسوڑنا کر رہا ہے اس لئے لینے دل کرو جو اور اس کے منت کی یہ سوڑاد کا حق کر دے گا صرف مدی واسطے پڑھنا م ... جن واسطے سب کو جلی ہے ملتا ہے اگر پاٹی چاہتے تو ہاتھ بار آٹھا تو پر بجی خراب سکتے ملتا ہے ملتا ہے اللہ دیدتی ہارے شعر شکریہ داب نہیں کرتا سب کو بٹا ہے سان با جی دو منٹ جب کر جائنا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے شکریہ ملتا ہے شکریہ ملتا ہے جنس اکسی طرف یہ یہ خطبہ جنابِ آلیہ زینت بجباللہ آمینہ تل امامل شرکتل حسین بڑی خموشنی کے سبیلہ پڑھ کے دیکھیں کتن بندر سے رہتے ہیں جنہیں موجود کیج امام اپنا کوئی حکم صادر نہ کر خلازت نے دہتے درواز بیدہ ٹھیکو اتنا سکتا دروازت نے عزت توہین کی پیش بیدہ ٹھیکو اتنا سکتا ہے بیدہ جنہیں چینگی کیا زینتی بھی تصدیل کرتے ہیں بیدہ جنہیں تکنی کے لئے ٹھیکو اتنا سکتا ہے بیدہ جنہیں چیتہ ہے دروازت نے گیا چوہاں گا چکنی پلندہ بتا ہے رسکو بیدہ ٹھیکو اتنا سکتا ہے اگر میں آلیا سے دیا ہو کے کہوں اس کو تو سورج کو بجھا دوں گی اگر میں دنوں گا اگر میں دنوں گا بارد موسیقی 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 ملک اسلام میں رکھیں موسیقی 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 جو بھائی جن باہر باہدہ کوئی نہیں موسیقا موسیقا موسیقی 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 اگر چاہوں تو کنے کہکے اڑا دوں گی اگر چاہوں تو کنے کہکے اڑا دوں گی اگر چاہوں تو کنے کہکے اڑا دوں گی تمہارے باپ و آدم کا نکہ ہم نے پڑھایا ہے میرے گھر میں ہی رہتا ہے تمہیں مردی بنا دوں گے میرے گھر میں بہتا ہے تمہیں مردی بنا دے کرنے بے آدم کا یہ دیشہ کیا ہم نے پڑھایا ہے موسیقی خدا اس وقت جس میں ہے اسے بھاگی بھلاتے ہو ہمارے گھر کے جانے پر تم مسلحے بھی پچھاتے ہو موسیقی 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 بڑی کیا بار بڑی بڑی بار بچی کیا میرے بندیرہ گل پہنچیں کیا گل میری مجبوری ہے درائی سب جاندے باو جی جاندے میرے سامنے علی سون کے خوش ہوئی جنگا بھی ہی لگتا ہے میں ہر کسی واسطے پڑھتا نہیں اور ہر کسی ملتا نہیں مجبوری ہے میں بار بار غسل مزیمیت نہیں کر سکتا مردنو حت باب الخدا ایک زیدہ خوشی بابا جی ایسا پڑھنا روحِ کسا سہراتی تو ادواء باب الخدا روحِ کسا سہراتی تو ادواء حسن نے کہا کیوں نہ سجدے کلا میں نے ملے آئے غازی بھیرا باب خدا ایک کسی دہور تیاری آئی آئی لی کبلہ انہوں نے مردے ہیں گا شیر توڑی آستے جنہیں عجوی داد بھی دے سکے آپ کلی پڑھو اب بابا کیا کرو بابا بابا ٹھیک لازم زیند وجہ اللہ قریب آئے خانوادہ ساراللہ نے کٹھا کی تا جنہیں کربلا گئے ہو ساراللہ تھی سن کے انہوں نے دادی نزی حسین باچ حرم تلکی السلام علیکہ یا ساراللہ اے اللہ کے خون دینا سلام اللہ کے خون دینا سلام ہے تو آدم دا خون چھو بیٹھے کیا کریے گے وارج شکل ہنے آلی آ کورتا پما مانے بنایا جے آلی آ کورتا پما مانے بڑا آیا گیرہ شفا دا ولی اے سانڈا علی اے کلمے دا مشکل کشا